پاکستان کرکٹ فینس کے لیے لیٹس خبر یہ ہے کہ پی سی بی نے چند پلیئروں کو جو وہ ڈومیسٹک میں بھیجنے کا فیصلہ کر لی ہے ان کے لیے پلین بھی تیار کر لی ہے پاکستان کے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پلیئر جنہوں نے شرکت کی تھی ان میں سے تمام پلیئروں نے لگ بگ جو پرفومنس نہیں دی تھی لیکن اب یہاں سے پی سی بی نے فیصلہ کر لی ہے کہ جو چند پلیئر ہیں ان کو ڈومیسٹک میں بھیجے جائے گا جو باقی بچیں گے ان کو جو وہ کیمپ میں بھیج دیا جائے گا وہ کون کون سے بڑے نام ہے جن کو جو وہ ڈومیسٹک میں بھیجے جا رہا ہے اور پی سی بی چیئرن محسن نکوی نے اس حوالے سے فیصلہ بھی کر لیا ہے مشاورت بھی ہو چکی ہے کہ ڈومیسٹک کا پلین جو اب تیار کیا جائے گا یعنی کہ ڈومیسٹک سے ہی پلیئر آئیں گے نہ کہ پی ایسل سے کھیل کا ڈائریک پلیئر ٹیم کے اندر آئیں گے اگر کسی کو ٹیم کے اندر آنا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا بہت زیادہ ضروری ہوگی جیسے ہم پہلے دیکھا کرتے تھے کہ کوئی پلیئر آتا تھا وہ سب سے پہلے جو وہ پی ایسل کھیلتا تھا اور پی ایسل سے ڈائریک ٹیم میں جاتا تھا لیکن اب پی سی بی نے اس کے اوپر زیرے غور شروع کر دی آپ ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پی ایسل تو کھیلنا ہی ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ پر بھی بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا کیونکہ ڈومیسٹک انفرٹکچر اگر اچھا ہوگا تو انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہماری اچھی بھال ہوگی جو کہ اس وقت پورے طریقے سے ڈاؤن فال آ چکا ہے ہماری کرکٹ کے اندر کچھ بھی سیٹ نہیں ہے نہ میڈل اڈر سیٹ ہے نہ ٹاپ آڈر سیٹ ہے نہ ہمارے فاس بولر سیٹ ہیں آج ایک بڑی میٹنگ ہونا جاری ہے محسن نقفی اس کے علاوہ بابر آزم جو کہ پاکستان واپس آ چکے ان کے درمیان بڑی میٹنگ ہوگی چیس سیڈیکٹر وحاب ریاضی موجود ہوں گے اور مقامی جو کہ اپنا پی سی بی کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں گا اور کوئی سابق کرکٹ رکسو بھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلایا کہ اگر سرجریہ ہم کریں تو کہاں سے سرجری اسٹارڈ کریں جو کہ ایک بڑی سرجری بتائی جاری تھی وہ نہیں ہو رہی جو کہ پی سی بی چیورن محسن نقفی کی طرف سے پہلے ایک اعلان کیا گیا تکیار ہمیں ایک بڑی سرجری کرنے کے لیے تیار ہیں بڑی سرجری کی ضرورتیں لیکن اب وہ بڑی سرجری ہونے نہیں جاری ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب سابق کر دی ہے کہ کچھ پلیئروں کے اوپر جو وہ نشانہ کیا جائے گا باقی جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے اوپر نشانہ نہیں کیا جائے گا کچھ کے سنٹرل کونٹریکٹ کے جائیں گے اور کچھ کو جو وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھیجے جائے گا اب یہاں سے جو چیف سیلیکٹر وہاب ریاض ہیں ان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ جی ان کے چھٹی ہو جائے گی ان کو گھر بھیج دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا وہاب ریاض ہی جو وہ چیف سیلیکٹر رہیں گے وہاب ریاض کے پاس اچھی خاصی پاور ہے شاید وہ تب ہی چیف سیلیکٹر کا عوضہ سمال کے کڑیں اس سے پہلے سپورٹ منسٹر رہے چکے ہیں پھر اس کے بعد چیف سیلیکٹر کا ان کو عوضہ دیا گیا پی سی بی چیئرن موسن نقفی کی طرف سے تو کئی حد تک ابھی بھی جو وہ وہاب ریاضی چیف سیلیکٹر رہیں گے ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گے لیکن البتہ کمیٹی کے جو کچھ نام ہیں ان کو ضرور فارق کیا جائے گا تقریباً سات نامیں کمیٹی کے اندر سات میں سے جو وہ چار کو فارق کیا جائے گا اور صرف اور صرف تین کو رکھا جائے گا جو کہ اطلاعات ہمیں نظر آ رہی ہے تین کے اندر کیف سیلیکٹر وہاب ریاض ہوں گے عبدالرزاق اس کے علاوہ محمد یوسف ہوں گے یہ تین بڑے نام ہوں گے جن کو کمیٹی کے اندر رکھا جائے گا ایک کمیٹی نئی تشکیل دی جائے گی اس کے علاوہ گیری کسٹن کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے لگبہ گیری کسٹن نے بھی کچھ ناموں کے اوپر فیصلہ کر لی ہے جو کہ رہ سکتے ہیں وہ ڈومیسٹک کے اندر جائیں گے اور کچھ کا سینٹرل کونٹریکٹ گرائے جائے گا آپ جو ڈومیسٹک کے اندر نام جا رہے ہیں وہ نام بھی بالکل سامنے آ چکے ہیں پی سی بھی نے یہ واضح کر دی ہے کہ بھئی ہم ان ناموں کو ڈومیسٹک کے اندر بھیجنے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہیں یہ پہلے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے اب ان ناموں کے اندر سب سے پہلے نمبر پر افتخار احمد موجود ہیں جن کو ایک لمبے عرصے سے ٹیم کے اندر رکھاوا ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک رول پورے طریقے سے ادا نہیں کیا جو کہ بابر نے تو ان کو فنش کا رول دیا ہے لیکن وہ فنش نہیں کرتے اب میں آپ کو یہاں پر ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں آج سے چار سال پہلے زمبابے نے جو پاکستان کا دورہ کیا تھا بابر آزم کیپٹن ہوتے ہیں پاکستان گرگر ٹیم کے اور افتخار احمد بھی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں میچ میں کچھ ایسا دلچسپ ہوتا ہے کہ میچ سپر آور میں آ جاتا ہے یعنی کہ سپر آور ہو جاتا ہے پاکستان اور زمبابے کا جس کے چلتے ہو بابر آزم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں افتخار احمد کو بھیجوں گا افتخار احمد فنش کریں گے لیکن افتخار احمد جیسے ہی جاتے ہیں وہ زیرو پر آؤٹ ہو کے آ جاتے ہیں پھر اس کے چار سال بعد اب ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں ایک بار پھر سے یو ایس اے کے خلاف جو پاکستان کا سپر آور ہو گیا جس میں ایک بار پھر بابر آزم جو موقع لیتے ہیں کہ افتخار احمد کو بھیجا جائے یہ فنش کر دے گا لیکن افتخار احمد کو جو بابر آزم بھیجتے ہیں تو صرف فرصہ چوکہ مار کے اور فلٹوس والی چٹی بول پر جو آؤٹ ہو کے گھر چلے جاتے ہیں بار چلے جاتے ہیں تو کئی حد تک بابر نے تو بیک کروایا اپنے پلیئروں کو اس میں کوئی بھی جو وہ شک نہیں ہے کہ بابر پلیئروں کو بیک نہیں کراتا بابر اپنے پلیئروں کو بیک کراتا ہے لیکن بابر کے ساتھ پلیئر چلنے کوئی تیار نہیں ہے افتخار احمد کو یہی اندازہ لگا لیں آج سے چار سال پہلے وہی موقع آیا پھر چار سال بعد وہی بابر اعظم نے افتخار احمد کو موقع دیا لیکن افتخار احمد انہی حرکتوں کی وجہ سے جو اب ٹیم سے بار ہونے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے تو کئی حد تک بابر تو موقع دیتے ہیں اپنے پلیئروں کو بیک کرنے کے لیے لیکن پلیئر ہی اب بیک نہیں کر پاتے اس میں بابر اعظم کو میرے حساب سے کوئی قصور نہیں ہے تو اب کئی حد تک سب سے پہلا بڑا نام افتخار احمد ہے جس کو ڈومیسٹک میں بھیجنے کا فیصلہ کر لی ہے یہ اب ڈومیسٹک کھیلیں گے اسی کے ساتھ سب پی ایسل کھیلیں گے لیکس کے اوپر کافی زیادہ غور نہیں کریں گے جو کہ لیکس اب پلیئر سائن اپ کر رہے ہیں دو دو لیک کھیلیں گے اب کئی حد تک لیپ کے اوپر بھی کافی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ان کی لیک پورے طریقے سے بند کی جائے وہ ڈومیسٹک کے اوپر دھیان دیا جائے ڈومیسٹک انفرٹکچر جو ہمارا گر چکا ہے اس کے اوپر دیان دیا جائے تو افتخار احمد سو آپ جا رہے ہیں ڈومیسٹک کے اندر وہ ڈومیسٹک کھیلیں گے پی ایسل کھیلیں گے بھلے پی ایسل کے اندر وہ اچھی کار کر دے گی دکھا دیتے ہیں لیکن جو پی سی بی کمیٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈومیسٹک میں پرفومنس آنا بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا بڑا نام جو ہے وہ سیم عیوب کا پرفومنس دیں گے تو ٹیم کے اندر آئیں گے اس کے علاوہ ایک نام جو وہ شداب خان کا ہے شداب خان کو بھی ڈومیسٹک کے اندر بیجے جائے گا شداب خان بھی ڈومیسٹک کھلیں گے یہ پی سی بی کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے کہ شداب خان کو بھی ہم ڈومیسٹک کھلائیں گے وہ وہاں پر پرفومنس دیں گے تو ٹیم میں آئیں گے ورنہ ایسے نہیں آسکتے ایک لمبے عرصے سے شداب خان بھی ٹیم کے ساتھ موجود ہے لیکن شداب خان کی کوئی پرفومنس ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ارلی آن بیک کروا رہا ہے بابر آزم تقریبا پچھلی دس سے بارہ سیریز کے اندر بابر نے شداب کو موقع دیئے لیکن شداب اس طریقے سے پرفومنس کر ہی نہیں پیا حالانکہ برا ٹیم پلئیرز کے اوپر آ جاتا ہے لیکن بابر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بابر نے ہمیشہ پلئیر کا ساتھ دیا اس کو بیک کروایا ہے لیکن بابر آزم کے ساتھ یہ پلئیر چلنے کوئی تیار نہیں ہے پلئیر بیک ہی نہیں کرتے اب اس میں بابر کا کوئی قصور نہیں ہے میرے لحاظ سے اس کے علاوہ آزم خان کا نام ہے جن کا میرے حساب سے کیریئر ڈاؤن فال ہو سکتا ہے جن کا کیریئر تھوڑا بہت خطرے میں اب وہ بھی ڈومیسٹک کے اندر جائیں گے وہ بھی ڈومیسٹک کھیلیں گے پھر پی ایسل کھیلیں گے لیکن یہ جو تمام لڑکے ہیں افتخار احمد شہداب خان آزم خان سیم حیوب ان کے اگر پی ایسل کے اندر کار کردے گی دیکھیں تو ایسی متاثر کن کار کردے گی ہوتی ہے جیسے ان کو ٹیم کا کیپٹن بران دینے چاہیے لیکن جب ان کو انٹرنیشنل کرکٹ ہے موقع دیے جاتا ہے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں نہ ان کی شورٹس کوئی کولٹی والی ہوتی ہیں ان تین چار پانچ کی نہ شورٹس میں کوئی زور ہوتا ہے نہ دم ہوتا ہے نہ کوئی فٹنس نظر آتی ہے ہمیں نہ کوئی اچھا لیول نظر آتا ہے ان پیئروں کا تو بہت زیادہ فرق ہے انٹرنیشنل کرکٹ اور پی ایسل کے اندر میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں اس کے علاوہ آپ آگے چل کر یہی سرجری ہوگی ٹیم کی کوئی بڑی سرجری نہیں ہونے جاری تین سے چار یا پانچ پلیئر آدمار کے ڈومیسٹک میں بیجے جائیں گے باقی ڈومیسٹک سے نام لاکر جو وہ یہاں کھڑے کیے جائیں گے کوئی بڑی سرجری نہیں ہو رہی صرف انہی ناموں کے اوپر اتفاق کیا جارہا ہے ہتنی فیصلہ بابا رازم دیں گے کہ آیا کہ ان کو ڈومیسٹک میں بیجنا ہے یا ٹیم کے اندر رکھنا ہے اب آخری فیصلہ ان پانچ پلیئروں کا بابا رازم کے ہاتھ میں بابا رازم جو فیصلہ کریں گے میٹنگ کے اندر جیسی وہ بریفنگ دیں گے محسن نقفی کو آج تو اس کے بعد پتہ لگے گا کیا ہونے جا رہا ہے یہ لیٹسی خبر تھی پاکستانی فینس کے لیے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی